اگنی پر سکیم لانچ ہوئی تو اب سرکار نے آشواسن دلائیا تھا کہ لگتار فارمز آتے رہیں گے سال میں دو بار ایفورس کے فارمز اور سال میں دو بار نیوی کے فارمز آئیں گے سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا ڈیفنز آئسپرینس ایفورس 2 2023 اگنیویر وائیو کا ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن کے تحت یہ ویڈیو میں لا رہا ہوں مین جو فارم کھولے گا وہ 17 مارچ کو کھولے گا اور فارم کلوز ہوگا 31 مارچ کو 17 مارچ سے 31 مارچ تک ہر وہ آئسپرینٹ جو 10 پلس 2 پاس ہے اور اس کی عمر ساڑھے سترہ سے اکیس سال ہے وہ بھارتی وائیو سینہ کا اگنیویر وائیو انٹیک 02 2023 کا فارم بھر سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں eligibility کی تو دو طریقے کے students یہ فارم بھرتے ہیں ایک وہ جو science stream سے ہیں ایک وہ جو other than science stream سے ہیں science stream والے aspirants کے پاس 10 پلس 2 intermediate میں physics, maths and english کا cumulative 50% ہونا چاہیے and minimum 50% چاہیے انگلیش میں اگر 10 کے بعد آپ diploma holder ہیں یعنی کہ آپ نے diploma کر رکھا ہی انجینیرنگ جو diploma انجینیرنگ ہوتی ہے وہ کر رکھیں mechanical میں, electronics میں, computer science میں, IT میں electrical میں, automobile میں تب بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں پر شرطی 50% انگلیش میں ہو بہت لوگ یہاں پہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر انگلیش نہیں ہے تو defense aspirants اگر انگلیش نہیں ہے تو اگنیویر وائیو کا فارم آپ نہیں بھر سکتے یاد رہے جو date of birth مانگی گئی ہے وہ 27 جون 2002 سے لے کر کے 27 دیسمبر 2005 کے بیچ کی رکھی گئی ہے اور ساڑھے سترہ سے ساڑھے 21 سال ساڑھے سترہ سے 21 سال یہ فارم رکھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں other than science students کی تو other than science students وہ ہیں جن کے پاس maths نہیں ہے main English ہونا انیوار رہے ہیں اور minimum 50% marks چاہیے ہیں اس کے ساتھ آپ other than science کا فارم بھر سکتے ہیں چلیے physical standards کی بات کرتے ہیں تو حالی میں بھارتی وائیو سینا نے اگنیویر کا فارم دونوں لڑکیں ایوہم لڑکیوں کے لیے کھول دیا ہے تو لڑکوں کے لیے 152.5 سنٹی میٹر ہائٹ مانگی گئی ہے وہاں لڑکیوں کے لیے 0.5 کا relaxation ہے 152 سنٹی میٹر ہائٹ مانگی گئی ہے اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو ویٹ کے پروپورشنیٹ جو جو ہائٹ کے پروپورشنیٹ ویٹ ہونا چاہیے اس حساب سے آپ کا وجن ہونا چاہیے کہ اتنی ہائٹ ہے اس کے حساب سے آپ کا وجن ہونا چاہیے چیسٹ فیمیلز میں ایسا کچھ نہیں ہے بات میلز میں مینیمم چیسٹ 77 سنٹی میٹر مانگا گیا ہے اور چیسٹ ایکسپینشن 5 سنٹی میٹر کی مانگی گئی ہے بہت لوگ اپنی چشمی کی پاور بچانے کے لیے لیزک سرجری کر لیتے ہیں لیزر سرجری کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگنیویر وائیوں کے لیے لیزک سرجری نہیں ہے داتوں کے لیے ساتھ میں ہیئرنگ سٹانڈرڈز چھے فٹ کی دوری سے آپ کو دونوں کانوں سے صحیح سنائی دینا چاہیے اب بات کریں اگر کوئی بچہ چشمہ پہنا ہے تو فو فوج میں اگنیویر کی روپ میں جا سکتا ہے یا نہیں اگنیویر ایئر فوس اگنیویر وائیوں میں جا سکتا ہے کہ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں 6 by 12 سے لے کر کے اگر اس کو کریکٹ کر کے 6 by 6 تک کی آئی سائٹ ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے وہیں کلار ویژن سی پی ٹو سٹانڈرڈز کے ہونے چاہیے تو یہ تو تھا الیجیبیلیٹی کے کرائٹیریہ فیزیکل سٹانڈرڈز کی اب سمجھتے ہیں کہ ایئر فوس کا پورا یہ پروسس کیسے ہوگا دیفنز آئیسپرینس 20 مائی دو ہزار تیئیس کو ایئر فوس کا فیز ون کا پیپر ہوگا فیز ون کے پیپر میں ایکس گروپ میں ساٹھ منٹ جسے سائنس گروپ بولتے ہیں اسے ایکس گروپ بولتے ہیں ساٹھ منٹ میں ستر سوال آئیں گے پچیس میٹس کے پچیس فزیکس کے اور بیس انگلیش کے یہ ستر سوال جو ہوں گے یہ ملٹیپل چوائز کوششنز ہوں گے ہر صحیح اتر پہ پلس ون ہر غلط اتر پہ مائنس 0.25 ہوگا انٹیپٹیٹ پہ کوئی مارکس نہیں ہوں گے یہ تھا سائنس ٹریم جسے ایکس گروپ بولتے ہیں وائی گروپ جسے ادر دن سائنس ٹریم بولتے ہیں اس میں بیس سوال انگلیش کے اور تیس سوال راغہ کے راغہ میں ریزننگ ہے راغہ میں تھوڑا سا میٹس کا پورشن ہے راغہ میں جی کے کا پورشن ہے بہت اہم رول ریزننگ کا ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ایسپرینس ہوں گے جو سائنس ایڈ ادر دن سائنس کا پیپر دیں گے جیسے کہ اگر میں میٹس بیگراؤنڈ کا ہوں تو میں دونوں کے لیے الیجیبن ہوں سائنس کے لیے بھی ادر دن سائنس کے لیے بھی اس کیس میں میرے کو دو پیپرز دینے ہوں گے ایکس گروپ کا پورا پورا انگلیش میٹس فیزکس کا اور ساتھ میں وائی گروپ کا راغہ دینا ہوگا کیونکہ انگلیش ریمینز دی کومن ڈیفنز ایسپرینس جو یہ پیپر ہوگا یہ مئی کے مہینے میں ہوگا اور لگ بھگ لگ بھگ ایک مہینے بعد اس امتحان کا ریزلٹ آ جائے گا یہ اگزائمنیشن آن لائن ہوگا اور ایک مہینے بعد پھر فیس ٹو چالو ہوتا ہے فیس ٹو میں سب سے پہلے دوڑ ہوتی ہے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ بھولتے ہیں دوڑ کے بعد سکوٹس ہوتے ہیں سکوٹس کے بعد اٹھک بیٹھک ہوتے ہیں اٹھک بیٹھک کے بعد پوش اپس ہوتے ہیں پوش اپس لڑکیوں کے لیے نہیں ہیں اس کے بعد ترند بعد ایڈاپٹی بلٹی ٹیسٹ ون ہے اور پھر ایڈاپٹی بلٹی ٹیسٹ ٹو ہے بہت لوگ ایڈاپٹی بلٹی ٹیسٹ ون ایڈاپٹی بلٹی ٹیسٹ ٹو سے بہت کنفیوز رہتے ہیں پریشان نہ ہو ترشول دیفنس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایڈاپٹی ٹیسٹ ون کیا ہے ایڈاپٹی بلٹی ٹیسٹ ٹو کے بارے میں ڈال رکھ ہے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ کے بارے میں ڈال رکھ ہے ابھی ایم یہ ہے کہ اس ویڈیو کے دوارہ آپ اپنا گول سیٹ کریں اور تیاری چالو کریں ترشول ڈیفنس اکیڈمی ائر فوس ٹو 2023 کے بیچز آن لائن اور آن لائن ہم ترشول ڈیفنس اکیڈمی کے ایپ کے دوارہ پڑھائی کراتے ہیں اور آن لائن ہم کلاس روم کلاسز کراتے ہیں جو کہ ہمارے برانچز الہاباد رانچی دہرہ دون اور اب جلدی ڈلی میں بھی آ رہا ہے تو اگر آپ بھی بھرتی وائیو سینہ میں اپنے آپ کو اگنیویر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ بھی دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح موقع ہے ڈیفنس ایسپرنس ابھی سے تیاری چالو کریں اور ایئر فوس کا جو آن لائن پیپر میں ہی میں ہے اس کی اچھے سے پرپریشن سٹارٹ کریں اور اچھے سے ریزلٹس لائیں میں آپ کو بتا دوں پچھلے کیلاتے تھے اب یہ اگنیویر وائیو کیلاتے ہیں تو اگر آپ کو بھی بھارتے وائیو سینہ میں اگنیویر وائیو بننا ہے تو آج ہی ترشول ڈیفنس اکیڈمی کو سمپرک کریں میرے سے بات کرنا ہو تو مجھے ووٹس اپ کریں انتظار رہے گا آپ کا نمشکار جہاں بنتے ہیں دیش کے گورو انڈیا کا ایک ماتر ایسا کوچنگ انسٹیٹیوٹ جہاں کیڈٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے آنے وائلے ڈیفنس اگزام کے انسار اگر آپ کا بھی سپنا ہے بھارتی سینہ میں شامل ہو کر دیش کی سیوہ کرنے کا تو آج ہی جوائن کریں ترشول ڈیفنس Academy